اسلام آباد کے بعد ہمارا پہلا سٹاپ تھا بشام پہ اور اس خوبصورت شہر میں جو کہ کے پی کے اندر آتا ہے ہم نے ناشتہ کیا کوہستان کے پی کے کا آخری ظلہ ہے جس کی بانڈریز یا حدود گلگت بلتستان کے ظلہ چلاس کے ساتھ ملتی ہیں خوبصورت نظارے اس ظلہ میں بھی موجود ہیں اور کراکرم ہائیوے کے ساتھ یہاں پہ دریائے سنچ چلتا ہوا اور بل کھاتا ہوا گہری کھائی میں نظر آتا ہے دریائے سندھ اس پورے کے کے ایچ میں آپ کے ساتھ بشام سے لے کر گلگت تک چلتا ہے اور جہاں تک بات ہے چلاس کی تو چلاس میں تو یہاں پر دیامر بھاشا ڈیم کا مقام بھی موجود ہے جہاں پر تیاری زورو شہر سے جاری ہے نانگا پربت ویو پوائنٹ ایک خوبصورت ویو پوائنٹ تھا کیونکہ ہماری قسمت کہ ہمیں پورا پہاڑ دیکھنے کو مل گیا اور کھلیچی کا یہ مقام ہے جو گلگت شہر سے پہلے آتا ہے گلگت شہر کراکرم گرینج کے پہاڑوں میں خوبصورت ایک شہر ہے اور چاروں طرف خوبصورت پہاڑ اور خوبصورت نظارے دل کو محضوظ کرنے کے لیے کافی ہیں یہ شہر چلاس سے ایک سو پیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اور اس کے بعد فردر بیوٹی یعنی ہنزہ کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے جہاں تک بات ہے کراکرم کے پہاڑی سلسلے کی تو وہاں پر ہمالیا اور ہندوکشہ میں نظر آتے ہیں لیکن جو کراکرم ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے یہ پاکستان کا ایک فخر ہے اور خوبصورت پہاڑی سلسلہ یہاں پر ہنزہ سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت پہاڑ راکہ بوشی نظر آئے گا برف کی چادر اڑے یہ پہاڑ دیکھنے والے کو اپنی طرف بلاتا ہے اور بس جو اسے دیکھتا ہے وہ پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ہنزہ میں ایک خوبصورت مقام ہمیں بلتت فورٹ یعنی قلعہ بلتت نظر آیا جو قلعہ ہے وہ انچائی پر واقع ہے اور یہاں سے پوری ہنزہ وادی کا ایک خوبصورت نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ساتھے ساتھ ہمیں راکہ بوشی کافی دور سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے یہ کہ ان ہنزہ وادی کا نظارہ شام کے وقت بہت ہی خوبصورت تھا جس میں ہمیں دریاز میں پوری ہنزہ وادی یعنی قریم آباد کا ایریا نظر آیا اور ایک طرح سے یہی کہوں گا کہ جیسے بھی ہے پہاڑ چاہے بنجر ضرور ہیں لیکن یہ وادی اپنے نظاروں میں اپنی مثال آب ہے